بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ کو ہمارا چینل پسند آرہا ہوگا آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہیں اور یہ ویڈیو ہے سٹریٹس آف دی کراچی یا کراچی سٹریٹس کے نام سے آج جو ہم ریویو دینے والے ہیں یہ ہے دیغی بریانی یہ پوری بریانی جو ہے وہ ہم نے منگبائی دیئے کراچی سٹریٹس کی طرف سے اور یہ جو ہے ابھی آخری حال ہے یہ ہم نے رمضان کی افتاری کری تھی کراچی سٹریٹس والوں نے مختلف لوگوں کی دعوت تھی افتار تھی تو کراچی سٹریٹس کی افتار میں ہم نے ممبائی سپیشل بریانی جو تھے وہ افتاری میں لوگوں کو پیش کرتے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور ریویو دینے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ یہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ناظرین یہ تقریباً پانچ کلو کی دیغ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پانچ کلو کی دیغ ہے دیں گے کتنی ساپ سٹریٹس کیٹرنگ سے یہ بنی ہے کراچی سٹریٹس کتنی ساپنا کیٹرنگ ہے اس کے حوالے سے یہ انہوں نے بنائی ہے یہ اور چار کلو پانچ کلو میں یہ ہے چار سو روپے کلو پانچ سو روپے کلو یہ بریانی بنوائی ہے جاول اور کراچی سٹریٹس والوں نے جو ہے وہ یہ بنوائی تھی گوش اپنا دیا تھا گوش آج کل 21 اپریل تک 22 اپریل تک چار سو ساٹھ روپے کلو کراچی کے اندر دستیاب ہے کیونکہ آج کل بڑے کے گوش گائے کے گوش میں بہران چل رہا ہے تو چکن ہے وہ مہنگی ہے تو یہ مہنگی ہے تو اس کے حوالے سے یہ تقریباً جو آپ کو بریانی پڑی ہے یہ تقریباً آٹھ سو روپے کلو بن پڑی ہے آٹھ سو ساٹھ روپے کلو لیکن جو بریانی ہے جایتی بات ہے یہ دیکھیں اس میں آلو بخارہ بھی ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں آلو بخارہ اور اس میں خالص اجزہ بند آلے ہیں یہ خالص اجزہ ہے یہ اس میں ہملی ڈالی لیے دوسرا آلو بخارہ یہ بہترین ٹائپ کی بریانی بنائی گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور ہم ساتھ ساتھ بریانی کو بھی انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آلو بخارہ کھایا اور اب یہ آلو بخارے والی مسالے والی تہ والی بہترین بریانی ہے جو کھانے کے بعد روزے دار آپ کو دعائیں بھی دیں گے ہم نے ایک افتاری ارینج کری تھی اور یہ پوری دیکھ ختم ہو چکی ہے اب یہ آخری پھال رہ گیا تھا جو ہم نے کمبائی بریانی سپیشل سندھی بریانی کا کیا ہے یہ دوسرا آلو بخارہ میں کھانوں حمومی طور پر آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ایسس سے سارا کھام چلا رہے ہوتے ہیں گوشش کریں آپ اپنا گوش دیں گوشت کٹوائیں کیونکہ مریوی مرگیاں لوگ ہوں گی یہ دیکھیں یہ آلو بخارہ ہے ہم نے آلو بخارہ کو الہیدہ کر رہا اور ہم آلو بخارہ کو کھا رہے ہیں گوشت آپ اپنا دیں صاف سترہ بنوا کر اپنے سامنے کیونکہ پیسے جو ہے کیٹرنگ والا وہ تقریباً ٹائم لگے گا لیکن وہ یہی دے گئی دیکھیں میں کھا رہا ہوں اور یہ مہترین وہاں مزا آ گیا تو بریانی کا دیکھیں گوشت جو ہے ہم نے خود کٹوایا تھا صاف سترہ گوشت ہے بلکل یہ بہترین صاف سترہ گوشت کیونکہ بہار کا پکاوا کھانا ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں لیکن گوشت آپ نے دے دیا اور جاننے والے لوگ ہوں گے تو وہ آپ کے لئے اچھا کھانا بکا کے دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت سادہ پسند آئی ہوگی اور ہماری ریکمینڈیشن پر آپ عمل کریں گے گوشت آپ اپنا کٹوا کے دیں گے اور اور صاف سترہ اس سے بولیں صاف سترہ گوشت کریں پلس یہ کہ دم سائی لگائے وہ مسالے والی مریانی بنا کے دے تاکہ آپ بھی کھائیں اور دوزدار جن کو آپ افتاری کروانے ہیں یا پارٹیز یا جو بھی غریب یا جو بھی صاحب استعداد یا جو بھی مہمان ہیں آپ کے آپ دل سے ان کو کھلائیں کھلانا ہے تو دل سے کھلائیں مرد نہ کھلائیں تو میری آپ سے یہ التماع سے ہی رہیں کتنی صاف ستری ریغ ہے ماشاءاللہ دیکھیں ان کو صاف سترہ کھانا انہوں نے بنایا اور آپ سے دعا ہے ہماری کہ آپ ہماری برکت کے حوالے سے ہماری شیئر ویڈیوز بھی لائک کریں اور یہ ہماری ذاتی رائے ہیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ میند جو ہے وہ آپ لوگوں کے حوالے سے ہی کرتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی اس میں کوئی مفاد نہیں ہے یہ صرف مفاد عامہ کے لئے ہم نے بنائی ہے اور یہ ہماری ذاتی رائے سے کمپنی کیٹرنگ یا دوسری اس کا گھوئی نہیں ہے دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیں اس کے چاوال کتنے کھلے ہیں پانچ سو روپے کلوں میں اگر آپ پرائیوٹلی طور پر ہم کمنٹ دیں گے تو ہم کیٹرنگ کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیں گے یہ دیکھیں کتنا بہترین چاوال ہے سیلا چاوال ہے کھلا کھلا ٹوٹاوہ نہیں ہے اور اگر آپ یہ ایک کلو میریانی ویسے پک باتے تو تقریبا یہ چار سو روپے کی طول کے حساب سے ہوتی ہے آٹھ سو روپے کلو والی کریں گے تقریبا پچی پندہ سے بیس آدمی سرف کر لیں گے دل کھول کے کھائیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بسند آ رہی ہوگی اگر بسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی سٹریز آف کراچی کراچی سٹریز آف اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ